ٹریل وید کامران بھوانی کیا آپ اسٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان وٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0345 82644 مرشی دے رمانے رہیم اسٹاکو آل میمبرز میں کامران میمن بھوانی آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کا چینل جہاں پر میں پاکستان ہسٹوکشن کا ڈیلی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم جو بھی ہیں پر اسے شیئر کرتے ہیں اسے کو کلیم یا بلیم نہیں گیا دسکرشن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری سیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بل ایکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہی ہے آج کی مارکٹ کا آگاس جیسے کہ نیگیٹیو ہوا اور انہیں دیکھا کہ مارکٹ ایک ٹائم میں ساڑھے پانچ سو پوائنٹ مائنس ہوگی ٹیکنیکل گراف کے لیول پہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ مارکٹ دیکھیں اپنا ایک سائیکل مکمل کر چکی ہے یعنی کہ ایک سائیکل کون سا سائیکل تھا جو فورٹی ٹو تھاؤزن ساس سو پندرہ سے مارکٹ آپ کی باؤنس بیک ہوئی تھی اور مارکٹ نے چھالیس ہزار دو سو بیس کا ہائی بنائی تھا یعنی کہ تقریباً ساڑھے تین ہزار پوائنٹ کا مارکٹ نے گین کیا تھا تو ایک سائیکل مارکٹ اپنا کمپلیٹ کر چکی تھی تیزی کا چھالیس ہزار دو سو بیس کے قرآن آپ کو کال دی گئی کہ دیکھیں بارہ اور تیرہ گز کے دن میں کہ مارکٹ آبورڈ ہو چکی ہے مارکٹ نے اب کریکشنگ کی طرف جاننا ہے مارکٹ میں اب بائنگ نہیں بنتی مارکٹ میں سیل آن سٹرائیت کا ویو ہے اس کا بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پروفٹ ٹیکنگ کا جو سائیکل منتا تھا مارکٹ نے چھالیس ہزار دو سو بیس سے اس کو سٹارٹ کیا اور مارکٹ نے آج جو لوگ بنایا ہے تقریباً چواریس ازار دو سو پچھتر کا لوگ بنایا ہے اس ٹائم پہ اگر دیکھا رہا ہے اور سیکل کمپلیٹ ہو چکا تھا یعنی پروفٹ ایکنگ کا سیکل جس کی وجہ سے ہم نے جب صبح مارکٹ میں ہم نے دیکھا کہ سٹارٹنگ میں ساڑھے پانس سو پوائنٹ مائنس ہوئی تو اوورال ہم نے تمام گروپس کے اندر آڈیو کال کے طور پر بتایا ہے مارکٹ میں دیکھیں پروفٹ ایکنگ کا سیکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور مارکٹ اپنے ایک شارپ لوگ بنا چکی ہے مارکٹ میں اب ایک شارپ ریکووری آنی ہے اب آپ سٹاپ پر رکھیں چواریس ازار دو سو پچھتر کا اور جو بائی کرنا ہے آپ بائی کر سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ نے اب یہاں سے ایک شارپ ریکووری لینی کیونکہ انڈیکس شارپ گراف کے لحاظ سے ہائیلی اوورسول ہو چکے ہیں اور انڈیکس میں اب بنتی ہے ریکووری ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ جو کل کی ویڈیو میں جس طرح بتایا گیا تھا کہ چار سو مائنس ہو تو آپ نے گھبرانہ نہیں ہے بجائے پریشان ہونے کے پینک ہو کے پریشر میں آنے کے آپ نے یہ سوچ رہے کون سے سٹاپ سستے مل رہے اور اچھے مل رہے جنکہ ہم لیں گے اور اس پر شارپ ریکووری ہو سکتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں ہی تقریباً مارکٹ چار سو پوائنٹ یعنی کہ مائنس نگرے گی پھر سلولی گری جو ہم نے دیکھا کہ مارکٹ آپ کی باؤنس بے کوئی اور تقریباً چالیس پوائنٹ سے پلس یعنی ایک ٹائم میں ایسا ہوا کہ مارکٹ چالیس پوائنٹ پلس تک آ گئی اور انڈیکس آپ کا کلوز ہوا تقریباً چاوالیس ازار آٹھ سو پچیس کے قریب جس سات پوائنٹ مائنس کے گیس یعنی سات پوائنٹ مائنس بن ہوا مارکٹ میں یہ ڈائیورجن بن رہا تھا جس کی ہم نے بربک یعنی کہ کال دی تاکہ میکسیمم کلائنٹ جو ہے وہ بینیفٹ اٹھا سکے اس اپورچنیٹی کو اویل کر سکے تاکہ اس اپورچنیٹی کو مس نہ کریں اس کی وجوہات بھی تھی انڈیکس کے نیگیٹیو ہونے کی جو کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے تھے کہ دیکھیں اومیکرون کی کیسز بڑھنے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پریشر آئے گا مارکٹ میں کیونکہ ٹیکنکہ گراف پر اوورگوٹ کی کال تو پہلے جنریٹ ہو گئی تھی اس کے بعد پھر اومیکرون کی کیسز کا بڑھنا ایک وجوہات بن سکتا ہے کول پرائس کا بڑھنا ایک وجوہات بن سکتا ہے انٹرنیشن مارکٹ میں کروڑ ہوئی جیسے کہ مسلسل ہائی سیٹ پہ جا رہا ہے اس کی ایک وجوہات بن سکتی ہے کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمارا زیادہ ہوا ہے وہ ایک وجوہات بن سکتی ہے تو یہ ساری وجوہات بن سکتی ہے اس کے علاوہ بھی دیکھا جائیں تو ٹی آر جی کے حوالے سے دیکھا جائیں تو ایک سکینڈل چلا ہوا یعنی کہ ایک سٹوری کریٹ کیوئی ہے کہ کبھی سم ٹائم جو زیادہ چسٹی کا کوئی سکینڈل سامنے آتا ہے پھر زیادہ چسٹی صاحب دوبارہ یعنی کہ جو بورڈ آف ڈیریکٹر کے الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں یعنی کہ دوبارہ ان کی انٹری نظر آتی ہے اس کے بعد جہانگری صدی کی یعنی کہ جیت جاتے ہیں اور پھر سیگل گروپ کا نام آتا ہے پھر اس طریقے کی چیزیں آتی ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹی آر جی کے فری فلوٹ شیل جو کہ پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پہ بہت زیادہ نمبر شو کرتے ہیں جو کہ یعنی کہ سمجھ سے بالاتر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ اتنے زیادہ شیل کیسے ہو سکتے ہیں فری فلوٹ کے اندر یعنی کہ ایک ریسٹرکشن تو ہوتی ہے کہ بھئی اتنے شیئرس ڈائریکٹر رکھ سکتے ہیں جو کہ سیل نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ سیل کرتے ہیں تو وہ جس کی قانون کو بریک کرتے ہیں یا لوگ کو بریک کرتے ہیں تو کہ اس کو پر تو ہماری سٹاک مینجمنٹ ایک اچھا اس کو دیکھ رہی اس کو وچ کر رہی ہے اور جو بھی ایکشن لینا ہوگا وہ لے گی اس کے اوپر سیکنڈ نمبر بھی یہ کہ ٹی آج میں ونس اگن ہم نے دیکھا ایک پریشر کریٹ ہوا لوگ لوگ آج بھی لگا رہا کام ہوتا رہا لوگ لوگ پہ لیکن اس کے اگنسٹ میں اگر دیکھا جائے تو مارکٹ آپ کی ہائیلی اوبر سوڑ تھی جس کی وجہ سے مارکٹ ایک باؤنس بیک بنتی تھی اسی وجہ سے ہم نے کال دی کہ مارکٹ باؤنس بیک کرے گی ریکووری کی طرف جائے گی جس میں کافی سارے شیئرس ہم نے دیئے جو کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سٹاک ہم نے جب دیئے تھے جب اس وقت تقریباً گیارہ بجے تھے اور مارکٹ تقریباً ساڑھے چار سو پانچ سو پوائنٹ مائنس تھی تب ہم نے یہ سٹاک شیئر کی ہے ان کے بارے ہم بتا ہے کہ یہ سٹاک اتنا اتنا گین کر لیں گے جس میں اگر دیکھا جائیں تو ایٹری ایرل نے آٹھ روپے کا گین کیا نیشنل ریفائنی نے تیرہ روپے کا گین کیا نیٹسول نے لوڑ سیٹ سے دس روپے کا گین کیا جی چینل نے ساڑھے پانچ روپے کا گین کیا اگر ہم جی چینل کی بات کریں تو جی چینل نے بھی تقریباً نو روپے کا آٹھ روپ اٹھانوے پیسے کا گین کیا اس کے لئے اکٹوپس کو کیپ لگا ایونس یوں کی کال دی گئی بہت سارے شیئر ایک کے بعد ایک تمام گروپس کل دی گئی اور بتائے گئے کسی قسم کا پہنی کیا گبرانی والی بات نہیں ہے مارکٹ کو دیکھا تھے تو مارکٹ نے اپنا ایک پروفٹ ٹیکنگ کا سائیکل کمپلیٹ کیا ہے اب مارکٹ نے یہاں سے بڑھنا ہے ریکووری کرنی ہے تو الحمدللہ ہماری بات آج بھی پوری ہوئی اور آج بھی ہم اپنے مشنل میں کامیاب رہے اور جو کلائن ڈر اور خوف کے ہمارے جو لوڑ سائی پر سیل کر رہے تھے ان کو آج بھی ہم نے بچانے کی پوری کوشش کی اور اپنی اس کوشش میں کامیاب گئے اور مارکٹ وہاں سے باؤنس بیک ہو کے جس ساتھ پوائنٹ مائنس کے قریب یعنی کہ اندیکس کلوز رہا اس کے ساتھ ہی یعنی کہ اگر ہم سیکٹر کے حوالے سے دیکھیں تو آج سیکٹرز میں سیمنٹ سیکٹر سکسی فائی پوائنٹ پلس کے ساتھ پاوزری جبکہ پاور جنیشن آئل انگیز انجینیرنگ آئل انگیز فوڈ سیکٹرز آہ یعنی کہ یہ پاوزری سیکٹر کلوز رہے نیگیٹی سیکٹر اگر ہم بات کریں تو ٹیکنالوجی سیکٹرز کے ایٹی تری پوائنٹ جبکہ فرٹی لائزر انویشن بینک کمیشن بینک ریفائنڈری آٹو موبائل پارٹ فارمسوٹی کا ان کے سیلیٹی پوائنٹ یعنی کہ نیگریب نظر آئے اس کے ساتھ ہی انٹرنیشن مارکٹ کی گرم بات کریں تو انٹرنیشن مارکٹ میں جو کروڈ ہوئیل ہے اس حق جو ٹویٹ کر رہا ہے ایٹی فائی ڈالر اور سکسی کے پاس ٹویٹ کر رہا ہے ٹویٹی ون پیسہ مائنس ہے کل کروڈ ڈالر کا جو کانٹریکٹ تھا وہ چینج ہو چکا ہے اس بار کی جو کانٹریکٹ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کروڈ ڈالر کا کانٹریکٹ جو تھا یعنی کہ جو نیو کانٹریکٹ کھلا وہ ایک ڈالر نیچے کھلا ڈاؤن سائی پہ کھلا تو یہ یعنی پوزیشن شو کرتا ہے کہ کروڈ ڈال اوور بورڈ ہو چکا ہے اور کسی بھی نائم کریکشن اس کے اندر جنریٹ ہو سکتی ہے سیکنڈ نمبر پہ ایک اور چیز بھی بتاتے ہیں جنہیں کہ جو کروڈ ڈال کو لے کے خواب پھیلا ہوا ہے کہ جسے ہماری ہم امپورٹ جسے امپورٹ کرتے ہیں آئیل تو اس وجہ سے یہ کہ اب جیسے کہ ہائی پریس پہ جا چکا ہے تو انفلیشن بھی ہماری بڑھ سکتی ہے اور ہماری کانٹری اگر آئیل امپورٹ کرتی ہے تو ہمارا کرن اکاؤنڈ ایک فیسٹ بھی میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا ہوں کہ کروڑ ہوئی جسے وقتی طور پر ابھی ہائی سیٹ پر گیا ہوا ہے اس وقت آگے جو ہے اوپیک کی میٹنگ بھی ہے انشاءاللہ ایسپیکٹی ڈی کہ اوپیک جو ہے وہ سپلائی میں اضافہ کر سکتی ہے کیونکہ کروڑ ہوئی بڑھنے سے آہ تمام کانٹریز کو پروبلم ہوتی ہے سوائے پاکست صرف پاکستان کو نہیں ہوتی پوری دنیا کو ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس میں آگے چل کے ہم آہ یعنی کہ بہتری دیکھیں گے سیکنڈ نمبر بھی یہ کہ جو ہمارے دوسرے ریسورسز ہیں جہاں سے آہ جیسے کے ایکسپورٹ سے ہماری جیسے کے آہ یعنی کہ آئی ٹی ایکسپورٹ ہو گئی ہماری یعنی کہ آہ ادھر ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہو گئی ان میں مستلسل اضافہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ ریزروز ہیں ہمارے اس کے ساتھ اگر آپ فارن ریمیٹنس دیکھیں تو ان سب چیزوں میں بھی بہتری ہے تو آہ اس ایک آہ یعنی کہ کروڈ ویل کو لے کے پینک نہ کریں اور اپنی آہ پوزیشن کو یعنی کہ گھبرا ہی نہیں اس میں سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم آہ یعنی کہ ٹیکنیکل چارٹ کی طرف موف کریں کہ آہ ٹیکنیکل چارٹ میں اب کس طرح کی موف بنے گی کیونکہ آج تو مارکٹ نے ایک آہ جیسے کا شارپ لو لیا اور پھر شارپ لو کے بعد مارکٹ الحمدللہ ہمارے بتانے کے بعد باؤنس بائک ہوئی اور مارکٹ نے اپنا ایک سیکل کمپلیٹ کیا اس وقت شارٹ گراف آکے ہائیلی پاؤزریو ہیں اس وقت شارٹ گراف کے حساب سے مارکٹ کی جو نیکس موف بنتی ہے وہ بنتی ہے آہ یعنی کہ فورٹی فورٹی فائز تاؤزن سے لے کے فورٹی فائز تاؤزن فور ہنڈڈ تکی موف بنتی ہے آہ یہ بن سکتی ڈیو ہمارے ریسٹن لیوے 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 لیو سپورٹس لیول میں ہمارا جو فرس سپورٹ لیول ہوگا 45600 کا لیول ہوگا سیکنڈ سپورٹ ہوگا 45300 کا لیول اور یعنی کہ یہ دو سپورٹس لیول ہوں گے اچھا کل مارکٹ میں کس طرح کی سیچویشن رہ سکتی ہے دیکھیں آج مارکٹ نے لوڈ سائٹ سے آپ کی باؤنس بے کیے تقریباً پانچ سو ساڑھے پانچ سو پوائنٹ مارکٹ کور کر گئی کل مارکٹ سٹارٹن میں سو دو سو پانچ مائنس ہوتی ہے تو آپ نے گھبرانہ یا پریشن میں نہیں آنا ہے کیوں کہ مارکٹ آپ کو ایک ڈپ کا موقع دے سکتی کیونکہ جو ایک ہیوی ریکوری ہوئی ہے تو اس میں سو دیٹھو پانچ کل مارکٹ اپنے آپ کو کریک کرتی ہے تو آپ کو بائنگ اپورٹس لیٹیز دے گی آپ کا سٹاپڑ جو ہوگا وہ آہ فورٹی آہ فورٹی فور تاؤزل دو سو پچھتر کا ہوگا یعنی چھوالی سو دو سو پچھتر آپ کا سٹاپڑ ہے جب تک یہ لیول بریک نہیں ہوگا تب تک مارکٹ آپ کی مندی نہیں کرے گی مارکٹ اب آپ کی تیزی کرے گی جس طرح ہم نے چھالی سو دو سو بیس کے لیول پر بتایا تھا کہ جب تک یہ لیول بریک نہیں ہوگا چھالی سو دو سو بیس کے لیول تو مارکٹ اب تیزی نہیں کرے گی اب پروفٹیگن کرے گی اب ہم اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ جب تک مارکٹ بہلی سہار دو سو چوالی سہار دو سو پچھتر کے لئے بریک نہیں کرتی مارکٹ اب مندی کی طرف نہیں ہے مارکٹ ریکوری کی طرف ہے مارکٹ تیزی کی طرف ہے تو کل اگر سو دو سو پوائنٹ کل اگر ڈپ لیتی سٹارٹنگ میں کیونکہ تی آر جی آپ کا لوگر سائٹ پر بند ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ کل تی آر جی ایک نیا لو دکھائے اور لوگر سائٹ پر جائے تو اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ میں اگر نظر آئے تو دو سو دھائی سو پوائنٹ نہ تو آپ نے گھبرانہ نہیں ہے آپ نے وہاں پہ بائنگ اپورچل بائنگ بائنگ ڈپ کی سٹرٹیجی کو پر رہنا ہے کیونکہ مارکٹ نے اپنا ایک پروپیٹ ٹیکنگ کا سیکل کمپریٹ کر لیا اسی طریقے سے کل یہ بھی ممکن ہے کہ کل لوڈ لوگ یعنی کہ اس کا اوپن بھی ہو سکتا ہے اور کل ٹریڈنگ بھی ہو سکتی کیونکہ کافی ڈاؤن سائٹ پہ آ چکا ہے اس کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا لونگ گراف کے طرف دیکھیں یعنی کہ مارکٹ کو تو مارکٹ نے آج لونگ گراف کے حساب سے بھی ایک اچھا یعنی کہ ایک ڈپ یعنی کہ لی ہے مارکٹ نے اور ڈپ کے بعد مارکٹ ایک شار طرح سے باؤنس بیک ہوئی ہے تو کل کی کلوزنگ بھی کافی امپورٹن ہوگی ہے کل کی کلوزنگ بھی مارکٹ کی 40 مہller یعنی so tu habl andeor 300 کے آس پاس آجاتی ہے تو یہ بہت اچھی کوزنگ ہوگی اور پھر ہم once again lon گفت کے حساب سے بھی مارکٹ میں winterуры اور تیزی دیکھیں گے تو ہماری strategy یہ ہوگی کہ ہم نے das überhaupt 1275ăn رکھنا ه ہے اور مارکٹ کا جو view ہے اب یہاں سے یعنی کہ recovery کا ہے مارکٹ попыт 45000ہ سے لے کہ پیتی Origin 300 موف کر سکتا ہے petit ہے آچھا sector کے حوالے CHGر دیکھا جائیں تو sector آپ کے perform کریں گی جس میں کل آپ کا یعنی ریفائنری سیکٹر پرفارم کر سکتا ہے کیونکہ آج ایٹی آریل این آریل اور پی آریل انہوں نے اپنے ریسٹن لیول بریک کی ہیں چھوٹے ایٹم میں سینرجی تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے مگر تھوڑا سلو پرفارم کر سکتا ہے تو کل کے دن میں ریفائنری سیکٹر پرفارم کر سکتا ہے اوٹو سیکٹرز بھی میں بھی جو بریک آؤٹ ہوئے آج ریسٹن لیول بریک آؤٹ ہوئے جس میں جی اے چینل ہے جی اے چینائی ہے پاکستان سوزوکی موٹر ہے ان کے ریسٹن لیول بریک آؤٹ ہوئے اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوگی کہ جس طرح ہم نے آج آپ کو یعنی کے مارکٹ میں سٹاک جب ڈاؤن سائٹ پڑتے اور بجائے گبرانے کے پریشر میں آنے کے ہم نے آپ کو ان کی کال دیا اور بتایا کہ یہ اوپر جانے والے اسی طریقے سے ہم کوشش کریں گے کل مارکٹ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو ایک لسٹ شیئر کریں گے جو سٹاک کل بہتر پر فرمگر ہے جو ہائی سٹ کی طرف جا سکتے ہوں گے تو ان کی لسٹ بھی آپ کو شیئر کریں گے تو جس سے آپ بہتر ٹریڈن کر لیں گے اور کل کی بھی ٹریڈن کو آپ مس نہیں کر سکیں گے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم گروپ میں شیئر کریں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ہمارا سپیشل گروپ جوائن کر سکتے ہیں سپیشل گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائملی انڈیکس کی کال اور سٹاک سے کال دے دی جاتی ہے جس سے کلائن نہ صرف ایزی طریقے سے ارننگ کر لیتا ہے اور سیکنڈ نمبر پر اگر ہائی پریس کی سٹاکس ہوتے ہیں اور اگر ان میں سیلنگ جنرلیو ہوتی ہے تو اپنی ڈیلیو کو تھوڑے ٹائم پر سیل کر کے اور دوبارہ ڈپ پر بھی لے لیتے ہیں ہمارے سپیشل گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آخر میں کانٹیکس نمبر آ رہے ہوں گے ان پر کانٹیکس کریں اور یعنی کہ سپیشل گروپ میں ایڈ ہو جائے ٹھیکے جی شکریہ کارنر میں میں بابانی اللہ حافظ